اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اصل میں وہاں پر لڑکیاں بھی ہیں تو میں نئی بنانا چاہتا انا لڑی آپ کو دکھایا یہاں پر کلاسیز ہیں اصل میں ایر میں کیمرہ نہیں پکڑ پا رہا میں دوسری آج دھوڑا وی لاغنگ نیو سٹائل سے کر رہا ہوں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے آج تھا ایک چھوٹا سا ایونٹ اس کے لئے میں جا رہا تھا بلکہ آج نہیں ہے وہ چودہ اگرس کوئے اسی کی ریہرسل کے لئے مجھے بلایا ہوا ہے تو میں جا رہا تھا تبلیغ الاسلام سکول میں ایک جیلم کا فیمس سکول ہے تو میں نے سوچا یار چلو آج وی لاغ بنا لیتا ہوں بڑا عرصہ ہو گئے نہیں بنایا اور ایونٹ بھی آ رہا ہے ویسے میرے سارے عرصے بعد ہی ہوتے ہیں جب کوئی ایونٹ ہوتا تھا بھی ہوتا ہے یا کوئی خاص موقع ہوتا بنا لیتا ہوں تو میں نے کہا چلیں ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں الحمدللہ میں سکول پہنچ گئے ہوں اب یہ ہے کہ یار تھوڑا وی لاغنگ کرنی ہے مجھے اس کے لئے نا تھوڑا ڈیٹو بننا پڑے گا کیونکہ ظاہری بات ہے اب لوگ بھی ہیں یہاں پر چاہیے دیکھیں جی یہ ابھی پائکنگ ہے یہاں پر میں ابھی آکے بائک پار کی ہے وہاں سے انٹری ہوئی ہے اور اب تھوڑا مجھے ڈیٹو بھی بننا پڑے گا ظاہری بات ہے لوگوں کے سامنے کچھ کرمنا تو ظاہری بات ہے اتنا تھوڑا جگرہ بنانا پڑے گا تو یہ سکول ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے میں یہاں پر ایک بار آیا تھا جب میں چھوٹا سا تھا اور بچے بھی ریہرسل کے لئے شاہدہ آ چکے ہیں یہ ریج انٹرنس اور یہ جو ہے ان کا مخابل ہے گورنمنٹ تبلیغ الاسلام ہائی سکول ان کے علم ابھی مجھے کوئی پتہ بھی نہیں چاہ رہا میں نے کہاں پر جانا ہے کیا کرنا ہے بس ایسے ہی جو ہے رینڈم لی ایک انکل کو اسلام کیا انہیں بس جواب دے دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں کا یہ سکول ہے اور یہ کچھ پلانٹ بھی لگا ہوئے ابھی پریکٹس بھی میں بھی ممکن ہے چاہ رہی ہے الحمدللہ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کلاس روم میں تو ابھی تو کوئی پاپر سین نہیں چاہ رہا یہاں پر جو ہے پریڈ کا بھی انتظام ہے تو آپ پر ماحول بنائیں گے یہاں سے میں آئے ہوں ابھی کلاس سے یہاں پر تھی کچھ بچے کیونکہ چھوڑیاں جیسے چاہ رہی ہیں تو کیا کہتے ہیں ابھی تو ظاہری بات ہے وہی سیلیکٹڈ بچے جو پارٹی سپیٹ کریں گے وہ آئے ہوئے ہیں اور مجھے یاد ہے چھوٹے کسی دور میں میں اس جگہ پر گزرا ہوں تب میں الحمدللہ تب بھی میں آیا تھا نات کے لئے اور میرے حیال میں میں اسی روم میں بیٹھا تھا جس روم میں اصل میں وہاں پر لڑکیاں بھی ہیں تو میں نہیں بنانا چاہتا اسی روم میں میں دوبارہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ میں بیٹھا ہوں یہ ہے جی پائر دیکھیں ماشاءاللہ یہاں کا محول یہ پوری ریسکی والے ٹیم پولیس والے آئے ہیں انہوں نے میرے حیال میں وہ کرنا ہے پریڈ ہوگی یا کوئی اس طرح سے سین ہوگا تو یہ پیچھے گرون ہے یہاں پر مجھے یاد ہے شاید میں نے فٹبال کھیلے یا مجھے ایسے فیل ہوگا ہے جیسے میں نے کھیلے اچھا اسپائر کا لیڈ بھی وہ سامنے ہے اچھا جی تھوڑا آپ کو وزرڈ بھی کروا دیتا ہے سکول تو یہ میں یہاں سے پیچھے سے انٹر ہوں اور یہ رہی مسجد ماشاءاللہ بہت ہی کمال مسجد بھی ہے اور یہ رہا ہے انٹرنس یہاں پر چھوٹی بچیاں بھی آئی بھی ہیں ریہرسل کے لیے تو یہ سکول کی لائف تازہ ہوگی یہ یقین نہیں ہو رہا کہ الحمدللہ ایک دور تھا جب ہم بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے لیکن آپ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ وقت آگئے کہ ہم جو ہے نا یہاں سے پورے الحمدللہ انسکول بھی پڑھ چکے ہیں اور وہ بھی پورا الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یقین نہیں ہو رہا ہے دوسرا یہ سکول لائف دیکھ کے بھی تھوڑا جیب لگ رہا ہے سکول کی تھوڑی آتا زاؤگی کلاس روم میں بیٹھ کرنا تھوڑا سا یوں فیلو ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا یہاں پر کلاسیز ہیں وہاں سے تو ہمارے لیڈی پہلے آئے تھے اور بچے بھی آئے رہے ہیں یہ سامنے کلاس روم ہے جس میں میں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پر جو ہے بھی پیکٹیس بھی ہونی ہے لڑکی ہیں میں اندر سے اسی لئے نہیں دکھا سکتا آپ کو یہ رہا بیک کنٹ سے میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہاں پر اورتے بھی ہیں اور یہ کلاس کی بیک ہے کنٹ سے میں بیٹھا سکتا کیونکہ کر رہاں 감 locوں سے پیٹھاٹ چنھا مہتر ہے مہتر ہے جار پیٹھای وہ آئے went اور اے مخواہ اس کے یہ بطن تم ہارا ہے تم ہوں پاس بہر اس کے یہ جانب تم ہارا ہے تم ہوں نغمہ خارس کے اس زمین کی مہٹی الحمدللہ و سبحاناللہ پہلی بار زندگی میں لائف پریٹ دیکھی ہے مزہ آ رہا ہے قسم سے اللہ یہ دیکھیں سبحاناللہ ان کے سنز اتنا بڑا جھنڈا اور یہ جانب یہاں پر میرے جو پیچھے پریٹ چاہ رہی ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو دکھایا تو بہت ہی کمال مزہ آ گیا ایک دور تھا ہم ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے لیکن آج الحمدللہ عزاز ہے اور میری یہاں پر ہے بھی تلاوت الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس کی توفیق سے ممکن ہے اور یہ تھا ابھی میرے حیال میں کہہ رہے ہیں دس بجے دوبارہ شروع کریں گے اور یہاں پر اوپر ایسی صاحب اور قوارڈ ایسی صاحب مجھے آج پر پتا چلا ہے کیا ہے کون کیا ہے میں ہمی کر رہے ہیں جنہوں نے الحمدللہ میرا ریفرنس دی ہے تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ان کو رزق میں برکت دے دعا ہی کر سکتے ہیں دنیا آخرت کی ہر بلائی دے تو اللہ نہیں ہے اللہ ہی ہے جنہوں نے ان کے دل میں ڈالا تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی بڑا اور ابھی میری بچے سے بات ہوئی میں نے پوچھا ہے مختلف سکول سے آئے ہیں ایک سکول کے بچے نہیں ہیں پارٹیسپیشن کے لیے جو ہیں نا یہ مختلف سکول کے بچے ہیں حسان طارق ایڈی سیاہ صاحب بچم کو سربلند کرتے ہوئے ایدہ کریم ہماری بچم کو ہمیشہ سربلند رکھتا ایڈی سین یہ لگا ہے میرے فون میں کہہ کہتے ہیں آن تھا مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس کی صرف تین پرسنٹ چارجنگ رہ گئی ہے تو ایونٹ جو ہے میں آگے نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں نے تلاوت کرنی ہے اور ہوں اس کے دیکھ کے کروں تو یہ سین تھا حیر آگے اگر چودہ آگست کو کانٹینیوسلی موقع ملا تو مزید بناوں گا لیکن یہاں سے جو ہے نا مجھے روکنا پڑے گا کیونکہ نا چارجنگ صرف تین پرسنٹ رہ گیا ہے اللہ حیر کرے الحمدللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوگی ہے میری پوری بس بھی ہوگی ہے کیونکہ بس اس لئے ہوئے کیونکہ کھڑے ہوگی کافی دیر سے کوئی پاپر ٹائم بڑا زیادہ لگ گئے تو یہ تھا الحمدللہ ایونٹ آری ہر سال تھی تو انشاءاللہ اس کو فردر کانٹینیوسلی چودہ آگست کو کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم محمدللہ